ایسی خوبصورت اداکارہ جو فلموں میں آنے سے پہلے ہی پہن چکی تھی بیوٹی کوئین کا تاج پردے پر آتے ہی انہوں نے ایک دو نہیں لائن لگا کر ایک سا چھے ہٹ فلمیں دی اور پوری فلم انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا انہوں نے بہت ہی کم سمیمے اپنی بہت ساری فلموں کے ساتھ ایسی چھاپ چھوڑی کہ لوگ آج بھی انہیں یاد رکھتے ہیں لیکن ایک بات آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ایور گرین ہیرو کے ساتھ فلم کے سیٹ پر ہی گپ چپ طریقے سے شادی کر لی تھی وہ ان سے پیار کرتی تھی اور اس کے بعد پیار میں قربانی دے کر فلموں کو ہمیشہ کے لیے کہہ دیا الویدہ کیا آپ مان سکتے ہیں اس بات کو کہ فلموں میں آنے کے بعد اداکارہ کا روپ تو بدلا انہوں نے اپنا نام بلکہ اپنا سر نیم بھی بدل دیا اور کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک لمبی چوڑی پاریوارک براست کے باوجود وہ قریب چھے دشک سے گمنام زندگی بتا رہی ہے کون تھی وہ اداکارہ اور کیسے ایک کرشن فیملی سے ہونے کے باوجود وہ بن گئی فلم جگت کے سب سے چرچت ہندو پریوار کی بہو کیوں انہوں نے اپنا اُبھرتا ہوا کریئر اپنے پیار کے لیے قربان کر دیا اور کیوں ہے وہ فلم ڈسٹری اور سماج کی نظروں سے آج بھی دور جانیں گے سب کچھ ان کے بارے میں آپ بنی رہیے ہمارے پروگرام نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چانل بولی ووڈ اتحاس اور میں ہوں اتحاسکار آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں 1950 کے دشک کی بہت ہی فیموس ادھاکارہ کلپنا کارتک کی جنہوں نے اپنی پہچان ایک اوینیتری اور ایک سہایک فلم نرماتا کے روپ میں بنائی اس ادھاکارہ کا واسطرک نام تھا مونا سنگا اور ان کا جنم 19 اگست 1931 کو لاہور پاکستان میں ایک پنجابی عیسائی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا لاہور ڈیویجن کے انترگت گرداسپور کے بٹالا میں تحصیل دار تھے سال 1947 میں بھارت اور پاکستان بٹوارے کے بعد ان کا پریوار شملہ آ گیا جو ان دنوں بھارت کے پنجاب پرانت کا حصہ تھا سات بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی مونا نے شملہ کے سینٹ ویٹس کالج سے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت سمارٹ تھی اس لیے اپنی پڑھائی کے دورانی انہیں بیوٹی کوئین مش شملہ چنے جانے کا افسر پرابت ہوا خاص بات یہ رہی کہ جب وہ مش شملہ چنی جا رہی تھی تب اس وقت وہاں بومبے کے مشہور فلم نماتا اور ابینیتا دیوانند کے بڑے بھائی چیتن آنند بھی موجود تھے وہ مونا کے رشتے دار بھی تھے اور وہاں اپنی پتنی اومہ آنند کے ساتھ آئے تھے انہیں مونا کا خوبصورت چہرہ بہت بھا گیا انہوں نے اپنی اگلی فلم میں کام کرنے کا پرستاف جھٹ پٹ ان کے سامنے رکھ دیا اور انہوں نے اپنی پاریواری جان پہچان ہونے کے قارن انہیں اپنی نوودت فلم کمپنی نفکیتن میں شامل ہونے کے لیے آخر منع ہی لیا میرا گانا بہت پسند کیا تھا صرف گانا اس طرح مونا کو ہندے فلموں میں کام کرنے کا موقع آسانی سے مل گیا انہیں نفکیتن فلم میں چیتن آنند وارا فلم بازی میں کام کرنے کا موقع ملا یہ فلم 1951 میں ریلیز ہوئی تھی اور جس میں ان کے ساتھ تھے تیوانند انہوں نے بعد کی سبھی فلموں میں دیو صاحب کے ساتھ ہی کام کیا فلموں میں کام کرنے کے دوران ان کا نام مونا سنگا سے بدل کر رکھ دیا گیا کلپنا کارتک انہیں یہ نام چیتن آنند وارا ہی دیا گیا تھا ان کی پہلی فلم بازی کا ہٹ ہونا ایک بہت بڑی سفلتا تھی اور یہ بھارتے سینما میں ایک میل کا پتھر بن گئی کلپنا نے اس فلم میں ڈاکٹر کا کردار نبھایا تھا بازی کے پروڈیوسر دیوانند تھے مگر اس فلم کا ندیشن کیا تھا حرودت صاحب نے پہلی فلم میں ان کے ساتھ دیوانند اور گیتا بالی جیسے کلاکار کام کر رہے تھے کلپنا کارتک نے فلم میں بہت اچھا کام کیا اور ان کے کام کی تعریف چاروں طرف ہونے لگی یہی کارن تھا کہ لوگ انہیں پہچاننے بھی لگے تھے فلم میں بھی دیوانند کے ساتھ ان پر کئی گانے پچھرائز کیے گئے تھے ویسے اس فلم میں کل آٹھ گانے تھے فلم میں چھ گانے کےول گیتا دت نے ہی گائے تھے بازی کے بعد اگلے سال یعنی 1952 میں آئی فلم آندھیا نوکیتن فلم کے بینر تلی بنی ان کی دوسری فلم تھی جس میں ان کے کام کو اچھی خاصی سرہانہ ملی اس فلم میں آٹھ گانے تھے فلم کا ایک کلاسک گانہ کلپنا کارتک پر ہی پکچرائز کیا گیا تھا جسے کلاسکل سنگر لکشمی شنکر نے گایا تھا اسی فلم کا ایک اور گانہ تب کی مشہور ادھاکارہ نمی اور انہیں پر پکچرائز کیا گیا تھا جو فلم میں شادی کے ماحول میں گایا جاتا ہے ان فلموں میں کلپنا کارتک کو انڈسٹری میں اچھا خاصا ستھاپت کر دیا جمع دیا حالانکہ بہت سارے آفر ملنے کے باوجود انہوں نے کسی اور کے لیے کام کرنے کے لیے صاف بنا کر دیا اگلے سال یعنی سال 1953 میں آئی کلپنا کارتک کی اگلے فلم ہم سفر بھی کوئی زیادہ خاص نہیں چل پائی اس فلم میں دیوانند کے ساتھ ان کی جوڑی دیکھنے کو ملی تھی یہ فلم بھی نوکیتن دوارہ بڑھائی گئی تھی فلم کے گانے لطا منگیشکر اور کشور کمار اور گیتا دت نے گائے تھے اس فلم کے میوزک ڈریکٹر علی اکبر خان تھے اور اس فلم کے گیتوں کو ساہل لدھیانوی نے لکھا تھا اس طرح لگ بگ ہر سال ان کی ایک فلم ریلیز ہوتی اور لوگ ان کے ابھی نیکی چم کر تاریف کرتے تھے جب کلپنا کارتک اور دیوانند کی یہ فلم میں لگاتار باکس آفیس پر چل نہیں پائیں تو چیتن آنند صاحب کی پتنی اوما آنند ایک بے حد کسی ہوئی سکرپ لے کر ان کے پاس آئیں یہ فلم تھی ٹیکسی ڈرائیور اس فلم کے ندیشن کی کمال سماری خود چیتن آنند نے اور انہوں نے ایک چیلنج کے طور پر اسے لیا فلم کی شوٹنگ ممبئی کی سڑکوں پر ہوئی جس میں سپیشل ایفٹس ڈالنے کے لیے ٹیکسی کے پیچھے ایک مووینگ کیامرا باندھ کر لٹکایا گیا تھا اس فلم کے ڈائلوگ ویجی آنند کی لکھے ہوئے تھے سبھی کی محنت رنگ لائی اور فلم سپر ہٹ ہو گئی دیوانند کے ساتھ کلپنا کی جوڑی میں بنی یہ فلم ان کی سفل اور ایک چرچت فلم رہی اسی فلم سے جڑا ایک اور قصہ بھی خاصا مشہور آئے دوستو جس نے کلپنا کارتی کی زندگی بدل کر رکھ دی ہوا کچھ یوں کی شوٹنگ کی تیاری چل رہی تھی اور اگلے شوٹ کے لیے سیٹ تیار کیا جا رہا تھا اچانک سے دیوانند کے دماغ میں کچھ خیال آئے انہوں نے کلپنا کو اپنے ساتھ لیا اور وہیں بنے ایک کمرے میں جا کر شوٹنگ کے بیچ میں ہی شادی رچہ ڈالی کلپنا بہت خوبصورت چلبلی نٹ کھٹ اور پڑی لکھی تھی ہم ایک دوسرے سے فلم بازی سے ہی پیار کرنے لگے تھے تب ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم چپ چاپ شادی کر لیں گے اس بارے میں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے اور بعد میں لوگوں کو دعوت دے دیں گے اس گھٹنا کی وستار سے جانکاری دیتے ہوئے آنند صاحب نے انٹریو میں کہا تھا ہم ٹیکسی ڈرائیور کی شوٹنگ کر رہے تھے میری جیب میں ایک انگوٹھی تھی میں نے ریجسٹرار سے بات کی اور اسے سیٹ پر آنے کے لیے کہا بریک کے دوران جب لائٹ کی ویوستہ کی جا رہی تھی اور سب سیٹ کی تیاری میں لگے تھے تب میں نے کلپنا کو ہلکا سا اشارہ کیا ہم پاس میں ہی ایک دپارٹمنٹل سٹور میں گئے اور شادی کر کے واپس آ گئے لیکن کیامرامن کو پتا چل گیا تھا دراصل اس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ لی تھی اور وہ فلم کی کنٹینیوٹی میں بہدہ ڈالتی ویسے ہم دونوں کے رشتے کے بارے میں وہ پہلے سے جانتا تھا پھر بھی میں نے اسے چپ رہنے کے لیے بھولا اور پھر ہم نے اگلا شوٹ دیا ہمیں اس کام میں بہت مزا آیا اس فلم کے گانوں کو لطا منگیش کر آشا بھونسلے کشور کمار اور تلت محبود نے گایا تھا اور فلم میں سنگیت سچین دیو بھرمن کا تھا کلپنا کارتک پر پکچرائز اس گانے کو آشا بھونسلے نے گایا اس فلم کے اگلے سال یعنی سال 1955 میں آئی اسی فلم ہاؤس نمبر 44 جو ایم کے برمن دوارہ بنائی گئی تھی دیوانند کی نوکیتن فلم اس کی پروڈاکشن کمپنی تھی اس فلم کا سنگیت جانے مانے سنگیت کار ایس ڈی برمن دوارہ تیار کیا گیا تھا اور اس میں دیوانند اور کلپنا کارتک پر پکچرائز کیے گئے لگ بگ سارے گانے بہت زیادہ پاپلر ہوئے دو سال بعد یعنی 1957 میں کلپنا کارتک کی فلم 9211 ریلیز ہوئی اور اس فلم کو بنایا تھا دیوانند کے بھائی ویجی آنند نے جو رشتے میں کلپنا کارتک کے دیور لگتے تھے اس فلم کا ایک گانہ بہت ہٹ ہوا تھا جس کو کشور کمار نے گایا تھا کلپنا کارتک اور دیوانند پر پکچرائز کیا گیا اسی فلم کا ایک گانہ اپنے دور میں سپر ہٹ رہا دوستو اس یوگل گیت کو آشا بھونسلے اور کشور کمار نے گایا تھا مجرو سلطان پوری کے لکھے گیتوں کو سنگیت سے سوارا تھا ایس ڈی بربن نے فلم کے اور بھی گانے تھے جو کلپنا کارتک اور دیوانند پر پکچرائز کیا گئے تھے ان کی اب تک کی سبھی فلمیں سفل رہی پھر بھی انہوں نے اچانک فلموں میں کام کرنا بند کر دیا تھا اور پوری طرح سے اپنے پریوار کی دیکھ بھال میں لگ گئے اوینیتری کے طور پر کلپنا کارتک کی آخری فلم رہی شادی کے بعد سال 1956 ان کے ایک بیٹا اور اس کے کچھ سال بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی بیٹی کا نام دیوینہ اور بیٹے کا نام سنیل آنند ہے سنیل نے فلموں میں بھی کام کیا ہے ویسے سال 2005 میں یہ اپنی ہوم پروڈکشن میں بننے والی فلم مسٹر پرائیم منسٹر میں ایک چھوٹی سی بھومی کا کرتی ہوئی نظر آئی تھی اگر اس فلم کی گنتی نہ کریں تو اس طرح کلپنا کارتک نے مکھے ابنیتری کے طور پر کیول چھے ہی فلموں میں کام کیا بعد کی سالوں میں کلپنا کارتک نے اپنا گھر سمالنے کی ذمہ داری لے لی لیکن دیوانند تو فلمیں بناتے رہے کہتے ہیں دیوانند کی زندگی میں کلپنا کارتک کے بعد بھی کئی ہیروینز آئیں لیکن ان کا کوئی بھی اثر ان کے پاریواری زندگی پر نہیں پڑا شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کلپنا کارتک فلموں کی ایسوسیٹ نرماتا کے روپ میں بھی جانی جاتی ہیں ان کے دوارہ سہن نرماتا کے روپ میں بنی کچھ فلمیں ہیں جیسے سال 1963 میں بنی فلم تیرے گھر کے سامنے سال 1967 کی جول تھیف 1970 کی بریم پجاری اور 1973 کی شریف بدماش 1973 کی ہیرہ پنہ اور 1976 کی فلم جانی من ان کی تقریباً سبھی فلمیں سفل رہی تھی لیکن فلموں سے ہٹنے کے بعد ہی ہمیشہ لائم لائٹ سے دور رہی انہیں کیول ایک دو بار ہی فلمی پارٹیوں میں دیکھا گیا اپنے پتی کے مرتیوں کے بعد ہی اپنے بیٹے کے ساتھ ممبئی میں ہی رہتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اور پلیس ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کے پاس بھی کلپنا کارتک جی سے جڑی کوئی بھی جانکاری ہے تو پلیس ہم سے وہ شیئر کیجئے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں آپ سے آپ اپنا خیال رکھیں ٹیک کیر بائے بائے اللہ حافظ رام رام